السلام علیکم and welcome back to the course یہ ہمارا آخری پارٹ ہے انفلوینسر کورس کا لیکن بہت اہم ہے تو stay with me, bear with me اب چیزیں ہو چکی ہیں professional اب ایک industrial aspect سے میں آپ کو بہت کچھ بتا رہی ہوں تو یہ بہت important ہے کیونکہ یہاں پر ایک تو money involved ہے اور یہاں پر professionalism involved ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میڈیا کٹ کیا ہوتی ہے آپ کی different طرح کی مارکٹنگ, انفلوینسر مارکٹنگ کیا ہوتی ہے کس طرح کی برینڈز کے ساتھ آپ کو کام کرنا چاہیے اب ہم بات کریں گے اس ہی سب کے زیادہ professional part کی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانے چاہوں گی کہ as an influencer آپ کو کیا چارج کرنا چاہیے ایک flat طریقہ بہت طریقے ہیں اپنی value identify کرنے کے لیے ایک flat طریقہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ کی جتنے بھی followers ہیں اس کی جو half ہے نا وہ آپ کی ایک post کا چارج ہونا چاہیے اور اس کا جو one third ہے وہ آپ کی ایک story کا چارج ہونا چاہیے لیکن اتنا سمپل ہوتا نہیں کیونکہ اور بھی بہت سارے factors in play ہوتے ہیں پہلی بات for example جو آپ کی engagement ہوتی ہے آپ کی engagement rate 3 to 5% ہونی چاہیے of your followers اگر وہ نہیں ہے 3 to 5 تو آپ کو اس سے کم چارج کرنا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا اور اگر اس سے زیادہ ہے بہت زبردست ہے تو آپ اس سے زیادہ چارج کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کی کوئی اور achievements ہیں آپ کی کوئی اور successes ہیں that play a role جس کے وجہ سے آپ کا influence جو ہے وہ آپ کے numbers fairly justify نہیں کر رہے ہوتے تو آپ ان کی premium charges اوپر لگا سکتے ہیں کہ میں نے یہ یہ بھی کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے میرے یہ charges ہیں جو کہ آپ کے successes پھر define کرتے ہیں کہ آپ کی value کیا ہوتی ہے لیکن میں نے آپ کو ایک basic طریقہ بتا دیا اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں agreements کے اوپر اور contracts کے اوپر کوئی بھی partnership آپ نے contract کے بغیر نہیں کرنی اب وہ contract ضروری نہیں ہے کہ بہت کوئی legally تیار کیا گیا ہو but by contract I mean کہ ہر چیز بہت clear ہو صرف phone پہ یا وہ ایک whatsapp اس پہ نہیں ہونی چاہیے ہر چیز written form میں ہونی چاہیے جہاں پر agreement بہت clear نظر آ رہی ہو کہ آپ سے کیا required تھا اور ان سے کیا required تھا آپ کے ساتھ تاکہ کوئی زیادتی کر کے نہ چلے جائے نہیں نہیں ہم نے تو یہ کہا تھا نہیں نہیں آپ نے تو یہ کہا تھا اور آپ کو gas light کر کے اور آپ کو یہ وہ کہہ کے آپ کا نقصان کر جائے تو آپ نے بھی fair اور honest ہونا ہے اپنے کام میں اور brands کو تو ہونا ہی ہوتا ہے right تو جو وہ چیزیں آپ سے کروانا چاہتے ہیں جن کو کہتے ہیں KPI جو آپ کی ہوتے ہیں key performance indicators ٹھیک ہے کہ آپ نے for example آپ نے ایک story ڈالنی ہے ایک post ڈالنی ہے ایک ویڈیو بنانی ہے اس time پر ڈالنی ہے اس date کو ڈالنی ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے in return form this 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 post کی یہ cost ہے story کی یہ cost ہے ویڈیو کی یہ cost ہے یہ یہ سب ہوگا اس اس date کو ہوگا پہلی بات تو یہ آپ کی KPIs یعنی key performance indicators clear ہونے چاہیے کہ یہ آپ سے required ہے return form میں ہونا چاہیے دوسری جو چیز ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے payment method payment plan کیا ہے آپ کو کوئی advance مل رہا ہے اچھا advance نہیں مل رہا سارا بعد میں مل رہا ہے تو what is the payment duration 30 days after delivery 120 days after delivery بہت سارے brands کا rule ہوتا ہے کہ وہ 120 days after delivery کرتے ہیں وہ بھی return ہونا چاہیے تاکہ آپ 120 days آپ کو پھر چک کر کے wait کرنا چاہیے do not pester and bother them کیونکہ انہوں نے آپ کو شروع میں بتا دینا ہے کہ payment کب ہوگی آپ نے ان سے پوچھنا ہے آپ نے ان سے کہنا ہے کہ مجھے whatsapp پر یہ چیز لکھ کر دیں ہر چیز جو آپ بات ان سے کرتے ہیں وہ آپ acknowledge کروائیں written form جو آپ سے کہتے ہیں آپ honestly acknowledge کریں written form میں تاکہ کوئی confusion اور problem نہ professional ہونا ہے بتمیز نہیں ہونا بہت natural ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ کبھی کبار brands کے ساتھ problems ہو چکے ہیں کیونکہ آپ frustrate ہو جاتے ہیں لیکن صبر کے ساتھ niceness کے ساتھ اگر آپ نے کچھ reject اور refuse بھی کرنا ہے تو وہ بھی کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اگر آپ کے احساس کوئی brand کام کرنا چاہ رہا ہے تو آپ ان کے بلکل نیچے ہی دب جائیں لیکن ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ بلکل اوپر سے آنا شروع ہو جائیں کیونکہ آپ سے آپ کے پاس اگر کوئی brand آ رہا ہے that means آپ کے کوئی value ہے کوئی worth ہے اس چیز کو سمجھیں کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ وہ کریں جس کے ساتھ آپ comfortable ہیں اچھا اب کچھ میں important چیزیں یہاں بتانا چاہتی ہوں ایک scams بہت ہوتے ہیں hacks بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی brand آپ کو reach out کرتا ہے اور آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ link کھولیں یہاں اپنی details enter کریں ٹھیک ہے یا یہ link کھولیں اپنے computer سے فلاں کریں آپ کو کوئی links کھولیں کی please at least اس computer سے ضرورت نہیں ہے اپنے phone سے نہیں ہے جہاں آپ کے credentials logged in ہوں نہ ہی کسی link کو کھول کے اپنے credentials کبھی ڈالیں یعنی اپنا username password email password کہیں مت ڈالیں کیونکہ بہت زیادہ chance ہے کہ یہ hackers ہوں گے جو آپ کو lure in کر رہے ہوں گے کسی چیز کے لئے اب ایک اور میں important بات جو آپ سے کرنا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب ایک یہ proper industry ہے تو اگر آپ کو کوئی especially if you are a female اگر آپ ایک لڑکی ہیں آپ کو کوئی reach out کرتا ہے کہ ہم ایک shoot کروانا چاہتے ہیں تو فلاں جگہ میں آ جائیں اور آپ اس جگہ پہ چلی جاتے ہیں آپ کے لئے وہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ safe ہو یہ بہت important چیز ہے کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے آپ نے ہمیشہ meetings schedule کرنی ہے phone پہ بات کرنی ہے پوری information لینی ہے اگر کوئی اپنی comfort کی جگہوں میں لوگوں سے ملیں I am just saying look after yourself meetings رکھیں phone conversations رکھیں ساری back and forth پوری کی پوری information لیں ان کو google search کریں اگر آپ کو information نہیں ملتی آپ please accept نہ کریں کوئی بات نہیں بہت opportunities آئیں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ tempting ہوتا ہے آپ کو shoot کی آرہی ہے وہ آپ کو دس لارے لپے دیں گے اور وہ کریں گے کہ یہ بھی ہوگا فلانا بھی ہوگا please verify everything کسی scam میں کسی dangerous situation میں اپنے آپ کو بالکل مت ڈالیں کیونکہ یہ ہوتا ہے تو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کوئی آپ سے in touch ہوتا ہے ان کے بارے میں properly find out کریں اور properly کام کریں ٹھیک ہے follow up کیا کریں اپنی payments کے اوپر follow up کیا کریں feedback لیا کریں آپ ان سے پوچھ یہ اگر وہ آپ سے کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی content piece بنوا رہے ہیں اگر وہ approvals چاہ رہے ہیں تو آپ time پہ اپنے approvals time پہ اپنی چیزیں submit کریں approvals دیں commit نہ کریں اگر آپ نہیں deliver کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی طرف سے بہت unprofessional ہوگا اگر وہ آپ سے آتے ہیں اور آپ سے کچھ مانگتے ہیں تو honestly ان کو بتائیں کہ آپ کو اس چیز کے لیے کتنا time چاہیے کبھی کبار کیونکہ brands اور آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بس آج چاہیے ابھی چاہیے کل چاہیے پرسوں چاہیے اگر آپ نہیں کر سکتے تو refuse کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور پھر time میں deliver بھی کریں ہمیشہ ایک feedback mechanism رکھیں کوشش کریں کہ کسی wrong foot پر نہ ہو ہو چکا ہے میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایجنسی کے ساتھ اور یہاں پر میں ایک مورڈن چیزیں یہ بتانا چاہوں گی کہ brand ضروری نہیں ہے connect کرتی ہے ایک brand کو ایک influencer کے ساتھ کبھی direct contact میں ہی نہیں آتی agency ایک middle man ہوتی ہے ان کے clients ہوتے ہیں brands brands ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ لا کے دیں جو ہم سے matching ہے agencies influencers کو لے کے brands کو pitch کرتے ہیں کہ یہ influencer ہے وہ یہ کریں وہ فلانہ کریں brands ان کو choose کرتے ہیں agencies آپ کے پاس آتی ہیں agency والے آپ سے آ کے بات کرتے ہیں brand کی behalf پہ ٹھیک ہے تو یہ سارے لوگ ایک project کے اندر involved ہوتے ہیں آپ کو بس خیال رکھنا ہے کہ جن چیزوں پر آپ نے agree کیا انہی کو follow through کیا جائے اور ہر چیز ایک written form میں ہوں اگر آپ کسی چیز کے ساتھ comfortable نہیں ہے تو وہاں آپ کو express کرنی چاہیے in the politest of ways آرام سے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ justify کر سکیں i think اس میں بس یہی تھا thank you so much for watching یہاں پر ہمارا influencer course ختم ہوتا ہے i hope آپ کو سب کچھ سمجھ آیا ہو i hope آپ کی مدد ہوئی ہو اور i hope آپ کو اس سے فائدہ ہو خوشی سے کام کریں دل لگائیں اور سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت جلدی give up نہ کریں کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے جو کہ چیز میں آپ کو پہلے بھی بتائیں بہت ہر چیز چھوٹی شروع ہوتی ہے میں ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہوں آج میں یہاں ہوں لیکن میں بھی کہیں سے شروع ہوئی تھی آج دیکھ کے لگتا ہے کہ اچھا you know اگر ہونا ہے تو اسی لیول پہ ہونا ہے ضروری نہیں ہے میری ایک جرنی رہی ہے میرا ٹائم رہا ہے میں نے وقت گزارا ہے آپ کو بھی تھوڑا سا وقت گزارنا پڑے گا تو آپ یہاں پر آئیں گے اور الحمدللہ اب تو اس طرح کی situation ہے کہ آپ کو شاید اتنا وقت نہ لگانا پڑے جتنا مجھے لگانا پڑا کیونکہ اس وقت ایک انڈسٹری exist ہی نہیں کرتی تھی ہم تو بس کچھ کر رہے تھے انٹرنیٹ پہ اور ہم نے کر کر کے اس کو ایک انڈسٹری کی فارم اور شیپ دی ہے اب چیزیں زیادہ سٹریم لائنڈ ہیں زیادہ پروفیشنل ہیں تو تھوڑی سی ایفرٹ لگانے کی بات ہے انشاءاللہ آپ اس کو ایک sustainable source of income اپنا کریئر بنا سکتے ہیں اور اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور اس سے آپ creatively بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے وہاں پونٹ سکتے ہیں تو بس یہاں پر میں اپنا course end کرتی ہوں کوئی بھی سوال ہے وہ میں answer کرنے کو ضرور تیار ہوں میں live sessions بھی رکھوں گی آپ کی سوالوں کی جواب بھی دوں گی اور کوشش کروں گی کہ جہاں تک ہو سکا میں آپ کی help اور مدد کرتی رہوں گی شکریہ اللہ حافظ